بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں توقیر مزر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل گبشہ وے توقیر مزر خواتین و حضرات ازادی کے وقت نوزائدہ ملک پاکستان کے اقتصادی بچاؤں کے امکانات بے حد مادوم تھے کیونکہ اسے انتہائی کمزور اور خستہ حال معیشت وراست میں ملی تھی عبادی کا اسی فیصد سے زائد چھوٹے کاشتکار جبکہ باقی دکاندار اور ممولی دستکار تھے انڈیا سے اسی لاکھ مفلوک الحال کسان پاکستان ہجرت کر کے آئے ان میں سے بمشکل ہی کوئی ہنرماند یا بزنس مین تھا ملک چاند ایک کپڑے کی ملوں ایک سیمٹ فیکٹری اور ریلوے کی مرمت کی ورک شاپوں کے علاوہ کوئی بڑی سنت نہیں تھی تقسیم ہند کے وقت پاکستان کو ملنے والے مالیاتی اساس ریزرف بینک آف انڈیا نے جاری نہیں کیے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اس وقت کے چاند ایک خوشحال مسلمان کاروباری افراد نے ادا کی صرف چاند سو سرکاری ملازمین نے اس ملک کی خدمت کانے کا فیصلہ کیا تھا اور وہیں اس کی نئی حکومت کی روح روان تھے وہ خستہ حال دفاتر میں بیٹھ کر کام کرتے تھے ایسے ڈگمگائے حالات میں اپنے انگز شروع کانے والا پاکستان آج دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت ہے اس کا جی ڈی پی پندرہ سو بلین پی 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 ڈالر کے لگ بگ جبکہ فیکس آمدنی چھ ہزار چھ سو بہتر پی 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 ڈالر ہے سرکاری ایکسچینج ریٹ کے مطابق فیکس آمدنی ستارہ سو ڈالر ہے انیس سو سمتالیس میں یہ سو ڈالر تھی پاکستان کی مجموعی شرع نمو کافی متاثر کن رہی ہے گزشتہ چھ اشروں کے دوران اس کی معیشت آسطن پانچ فیصد سے قدر زیادہ رہی فیکس آبادی کے لحاظ سے شرع نمو دو اشاریہ پانچ فیصد سلانہ ہے اس کے نتیجے میں غربت کی شرع نصف یعنی چالیس فیصد سے کم ہو کر بیس فیصد پر آگئی سنتکاری ملکی معیشت کا سب سے متحرک اداواری شعبہ رہا ہے پہلے چار اشروں انیسو پچاس سے انیسو نوے تک پاکستان کا شمار ترقی پذیر دنیا کی تیز تری نمو پاتی ہوئی معیشتوں میں ہوتا تھا یہ ایک زبردست کامیابی تھی کیونکہ ازادی کے وقت پاکستان سنتی بنیاد نہیں رکھتا تھا جبکہ اسے آٹھ میلین مہاجرین کو بھی پناہ دینا پڑی تھی جو اس کی عبادی کا ایک چوتھائی تھے اسے انیسو پینسٹھ میں خود سے کہیں بڑے ہمسائے سے جنگ بھی لڑنا پڑی اور اس کے بعد انیسو ستر میں مشرقی بازو بھی کھو دیا انیسو ستر کی دہائی میں اہم سنتیں بینک اور تعلیمی ادارے قومی تحویل میں لے لیے گئے انیسو اسی کی دہائی میں ملک سوید یونین کے خلاف افوان جنگ کا حصہ بن گیا جس کے سنگین سماجی اور سیاسی نتائج برامت ہوئے لیکن ملک نے کچھ اور قابل فخر کارہائے نمائیں بھی سارا انجام دیئے انیسو سنتالیس میں تیس میلین عبادی پاکستان کے مجودہ حصے کی رکھنے والا ملک اپنی عبادی کی مشکل ہی غزائی ضروریات پوری کر سکتا تھا اسے زیادہ تر خوراک بیرونی مبالک سے درامت کرنا پڑتی تھی دو ہزار سولہ تک پاکستان کے کسان نہ صرف دو سو میلین افراد کے لیے گندم چاول چینی اور دودھ کی پیداوار کے قابل ہو چکے تھے بلکہ پاکستان گندم اور چاول برامت بھی کرتا تھا پاکستان دنیا کا چوتھا سب سے بڑا چاول کا برامت کرنندہ ہے ذریعی شعبے کی پیداوار میں پانچ گناہ کا اضافہ ہوا ہے کپاس کی پیداوار سب سے آگے نکل گئی فولاد، سیمٹ، گاڑیاں، چینی، کھاد، کپڑا، بناسپتی گیک، کیمیکلز، پٹرولیم کی مسئلوات ازادی کے وقت پاکستان میں تیار نہیں ہوتی تھی لیکن آج پاکستان مقامی مارکیٹ کے لیے یہ چیزیں خود تیار کرتا ہے بعض صورتوں میں یہ بیرونی مارکیٹوں میں بھی فرخت کے لیے دستیاب ہوتی ہیں پاکستان میں سڑکوں اور شہراؤں کا جال دو لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے یہ اس سے پانچ گناہ وسیع ہے جو ہمیں انیس سو سنتالیس میں وراست میں ملا تھا جدید موٹرویز، سپر ہائی ویز اور چار لین کی قومی شہرائیں پورے ملک کو رابطہ سڑکوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں انیس سو پچاس میں پاکستان میں قدرتی گیس دریافت ہوئی اس کی رسد میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا ایک وقت میں ملک میں گیس کی زیادہ سے زیادہ پیداوار چار بلین کیوبک فٹ جومیاں تھی جو سنتوں، کمرشل اور گریلو سارفین کو فراہم کی جاتی تھی حالیہ برسوں میں بھی گیس ملکی توانائی کی چالی سے پچاس فیصل ذریعات پوری کرتی ہیں آمدنی، خرچ، ذرات اور سنتی پیداوار میں ترقی انتہائی متاثر کن رہی اس سے لاکھوں افراد کو غربت کی دلدل سے نکالا ہے لیکن یہ کامجابیاں دندلہ جاتی ہیں جب ہم ان مواقع کو دیکھتے ہیں جو ہم میرے ہاتھ سے نکل گئے انیس سو نوے سے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی انڈیا نہ صرف فیکس آمدنی جی ڈی پی کی نمو انسانی وسائل کی ترقی کے اشاریوں میں ہم سے آگے نکل گیا بلکہ اس وقت وہ دنیا کی تیز ترین ترقی کرتی ہوئی معیشت ہے بنگلہ دیہ جو انیس سو نوے میں معاشی اور سماجی اشاریوں میں ہم سے کہیں پیچھے تھا اب ہم سے بہت آگے نکل چکا ملک کی سب سے بڑی کتاہی انسانی وسائل کی ترقی کو نظرانداز کرنا ہے اگر شرع خواندگی سو فیصد ہو تو ایک اندازے کے مطابق فیکس آمدنی کم سے کم تین ہزار ڈالر تک پہنچ سکتی ہے انسانی وسائل کی ترقی کے اشاریوں میں پاکستان بہت پیچھے ہے اس میں بالک شرع خواندگی صرف ساٹھ فیصد اور اوسط تعلیمی عمر پانچ سال جبکہ زچہ بچہ کی شرعہ مواد بہت بلند ہے سائنس اور ٹکنالوجی جو پیداوار اور میار کی روح روان ہے کو بری طرح نظرانداز کیا گیا ہے نریندر ایبودی ایڈیا کو سنتی طاقت بنانے کی مہم کی ذاتی طور پر قیادت کر رہے ہیں صرف ایک سال میں سولہ یونیکون کا اضافہ کیا گیا ریاست اور مارکیٹوں کا اپنا اپنا کردار بگڑا ہوا ہے جن مارکیٹوں کے لیے وسائل مختص کیے جاتے ہیں ان پر اشرافیہ کے ایک چھوٹے سے طبقے کی اجارہ داری ہے ترقی کے مواقع بھی اسی اشرافیہ کے طولے نے جرگوال بنا رکھے ہیں ہم نہ مقدار اور نہ ہی میار میں دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہیں پیارے پاکستانیوں بات سیدھی ہے ہمارے ملک کو کریپشن، بادنوانی اور عدل و انصاف کا فقدان یہ چیزیں کھا گئیں ہمارے معاشرے میں جب تک قانون امیر اور غریب کے لیے ایک نہیں ہو جاتا اور ہم کریپشن پر قابو نہیں پاسکتے یقین جانئے ہمارا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے نہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا کوئی فیوچر ہے اگر اسی طرح اشرافیہ بدماشیہ ہمارے ملک میں کریپشن کرتی رہی اور پیسہ منی لانڈر کر کے ملک سے باہر لے جاتی رہی تو یقین جانئے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں یہ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن this is a reality اگر ہمارے ملک نے ترقی کرنی ہے ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا پڑے گا امیر اور غریب کے لیے قانون ایک کرنا پڑے گا اور کریپشن پر فل سٹاب لگانا پڑے گا کریپشن کو جڑ سے اکھار کر پھینکنا پڑے گا تب ہی ہمارا ملک ترقی کرے گا یہ کام ہم آج کر لیں یا سو سال بعد کر لیں ہمیں یہی کام کرنا پڑے گا تب ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ اپنے میزمان توقیر مذر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان تب ہی ہمارا ملک جو ہے